اب محمد حسین آزاد کے مضمون کا ایک ٹکڑا ہے جس کا عنوان ہے ایران کے موسم یہ گیارویں یا بارویں جماعت کی نساب میں ہے آفتاب آخر ہوتھ پر پہنچا اور موسم میں تبدیلی نظر آئی دل گھبرانے لگتے ہیں آمد بہار کی تاثیر سے زمین سانس لیتی ہے درو دیوار کے مسامات سے گرمی نکلنی معلوم ہوتی ہے پھر چند روز کے بعد کچھ اس سے زیادہ ہوتا ہے کہ درو دیوار میں پسینہ سبہتا ہے ساتھ ہی بہار کا موسم شروع ہو جاتا ہے یا تو درختوں پر پتوں کا نام نہ تھا سب شاخ بلور بنے کھڑے تھے اور زمین آسمان برف ہی برف نظر آتے تھے یا برف باری موقوف ہو جاتی ہے آٹھ دس دن کے بعد کبھی ایک ہلکا سا جھالا پڑ گیا ورنہ برف برطرف زمستہ موقوف لوگ گھروں میں سکڑے بیٹھے تھے نکل کھڑے ہوئے بند کام جاری ہو گئے آسودہ حال لوگ گھوڑوں پر چڑھے دوست آشناوں کو لے کر باغوں میں گئے بہانیں منائیں عورتیں بھی باغوں اور کھیتوں میں گئیں اور دل خوش کرنے لگیں ادھر گلاب کھلا ادھر گلبل اس کی شاخ پر بیٹھی نظر آئی گلبل نہ فقط پھول کی تہنی پر بلکہ گھر گھر درختوں پر بولتی ہے بولتی ہے بولتی ہے بولتی ہے حد سے زیادہ مست ہوتی ہے تو پھول پر مو رکھ دیتی ہے اور آنکھیں بند کر کے زمزمہ کرتے رہ جاتی ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ شاعروں نے جو اس کے اور بہار کے اور گلے لالا کے مضمون باندھے ہیں وہ کیا ہیں اور کچھ اصلیت رکھتے ہیں یا نہیں چنانچہ جب چاننی رات ہوتی ہے تو چند آشنا ہم تبہ ہم نفس زندہ دلی کی امنگ میں آ کر کہتے ہیں بیعید امشاب شبگل کھنیم باغ جاتے ہیں رات کو وہیں رہتے ہیں بہار مناتے ہیں اور زندگی کی بہاریں لٹتے ہیں گرمی کا موسم آیا رست برف سے پٹے پڑے تھے سب کھل گئے کاررمہ تیار ہوئے سوداگروں نے دساور باندھے کاریگروں کے کارخانے جاری ہوئے درختوں پر میوے دانیں ہرے دکھائی دینے لگے پہاڑوں پر برفیں پگھلتی ہیں جہاں باقی ہیں سبز مقبل پر سفید چادریں بچی ہیں چشمیں بہ نکلتے ہیں دریا چڑھاؤ پر آ کر زور شور دکھاتے ہیں اور موجے مارتے چلتے جاتے ہیں نہریں بہتی ہیں پانی کی چادریں اس زور سے گرتی ہیں کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی جگہ جگہ پر پنچکیاں چلنے لگتی ہیں پانی آگے بڑھ کر آبادیوں میں آتے ہیں گھر گھر گنگا بہتی ہے باغوں میں میوے پک کر تیار ہو جاتے ہیں بازاروں میں باسلیقہ دکاندار ایسی خوبصورتی سے دکانیں سجاتے ہیں گویا نعمتِ الٰہی کا نگارک خانہ کھلا باغ والوں کے گھروں میں باغوں سے کٹ کر میوے آتے ہیں میوے خانوں کے حجروں میں انگور خربوزے تربوز لٹکاتے ہیں کہ قندیلیں کمکمے نظر آتے ہیں سیب بہی ناشپاتیاں اتنی ہوتی ہیں کہ دمبے اور بکریاں بھی نہیں کھا سکتے زمین کھود کھود کر ایک ایک تیہ بھوسکی دیتے جاتے ہیں اور تیہ بہ تیہ جماتے جاتے ہیں ہوا کی لطافت اور پاکیزگی یہ ہے کہ سڑنے نہیں دیتی بلکہ پرورش کرتی ہے شہروں میں بازار گرم ہوتے ہیں بھیڑ بار سے رونق ہو جاتی ہے جا بجا مرزا منوش خوش پوشاک خوشوزہ لوگ خوبصورت لوگ پھتتے ہیں تھوڑی دیر ادھر ادھر چلتے ہیں اور اس کے بعد پسینے پسینے ہو جاتے ہیں دکاندار پہاڑوں سے برف کے ڈھیمے کے ڈھیمے کاٹ کر لاتے ہیں فالودے کی دکانیں سجاتے ہیں تم نے پیسہ دو پیسے دیئے اس نے کٹورے میں تھوڑا شربتیں انگور تھوڑا برف کا لچھا ڈالا اور حوالے کیا اتنے میں آفتاب میزان میں آیا جاڑے کا پیام لائیا یخ بندیاں شروع ہو گئیں پہاڑوں پر چشمیں بند ہو گئے دریا اترنے لگے نہریں سوپنے لگیں کہیں پانی ہے تو اتنا کہ اوپر انگل دو انگل برف کی پپڑی نیچے پانی بہتا چلا جاتا ہے اول اول پپڑی کو مکہ مار کر توڑا پانی بھر کے لے گئے یخ بندیاں دیکھتے ہی کسان زمین جوت کر بیج بو دیتے ہیں اسی عرصے میں برف کے آثار نظر آنے لگتے ہیں سب کھیتوں اور باغوں کو چھوڑ کر دھروں کا رخ کرتے ہیں جو بیج بوئے تھے خدا کے سپرد یا برف کے حوالے وہ قدرتی دائی آپ ہی بچے نکالے گی آپ ہی پالے گی موسم خضا میں کھیتوں اور باغوں میں اداسی کا عالم ہوتا ہے غرص باہر کے کام والے شہروں میں آئے پوستین لہاف توشک انگیٹھیاں آتشتان گھر گھر میں موجود ہیں ضروری سامانوں کے زخیرے بھرے ہیں میوہ خانوں میں ترو خشک میوے دھرے ہیں اتنے میں ہوا جاڑے کی سواری لائیں سناٹے چلنے لگے دیکھتے دیکھتے کیا باغ کیا جنگل تمام درخت زرد ہو گئے اور زردی بھی وہ کی گویا عالم زافرانی ہو گیا باس درختوں کے پتے ایسے سرخ ہو جاتے ہیں جیسے تپایا ہوا تانبہ دفعتا ہوا بند ہوئی عبرصہ گھرا آیا دنیا دھواندھار ہو گئی پھر سفید غبار سا برستہ معلوم ہوا تھوڑی دیر بعد دیکھا تو زمین پر کوٹوں پر دیواروں پر منڈیروں پر کوئی سفید سفید آٹا سا چھڑک گیا بارص کے ایک جھکولہ برف کا اور پڑا رات گزری صبح کو دیکھا تو تمام درختوں پر برگریز کا حکم پہنچ گیا دوسرے دن ایک جھکولہ اور ساتھ ہی ایک سناٹہ ہوا کا آیا پھر جو دیکھا تو درخت پر پتے کا نام نہیں جو درخت سفتہ بھر پہلے پتوں سے بھرے تھے اب خالی جھاڑیاں کھڑے ہیں جیسے کسی نے کپڑے اتار لیے وہ بھی سیاہ رنگ جیسے بجلی مارا لوہا ایک دو دن بعد برف برسنی شروع ہوئی مگر کس طرح جیسے کوئی آسمان پر بیٹھا روئی دھنک رہا ہے ایک دن رات جو برف کا تار لگا تو در و دیوار زمین آسمان تمام سفید وہ سیاہ جھاڑیاں برف جم کر بل لور کے درخت و شیشے کی شاخیں ہو گئیں پہاڑیوں پر برف کے پہاڑ چڑھ گئے جنگلوں میں برف سے رستے رک گئے سوداغر جہاں کے تہاں بیٹھ رہے میدان کھیت گلی کوچے میں بھر گھر قدی آدم برفیں چڑھ گئیں بازاروں میں سن ناٹا کارخانے بند غریب کاریگروں کی کاروبار ان کے ہاتھ سے بھی سوا ٹھنڈے کوٹوں پر برف کے امبار ہیں جلدی گرا اور نہیں تو گھر بیٹھا عمرہ کے غلام نوکر مزدور لکڑی کے پنچ شاخے اور پھاڑیاں لیے ہیں برف گرا رہے ہیں غریب غربہ اپنا کام آتھی کرتے ہیں پھر گھروں میں آگ ہستے ہیں آگ بغیر گزارا نہیں انگیٹھی بیچ میں لیے بیٹھے ہیں جن کو خدا نے دیا ان کے آتشدان و بخاریاں روشن ہوتی ہیں کمروں کے دروازے بند ہوتے ہیں وہ گھروں میں دمبے کٹتے ہیں مرخ زبا کٹتے ہیں نہیں تو گوشت قاقت پھلاو دم دیتے ہیں اس کی یخنیاں پیتے ہیں کلے پائے اور شب دے گئے پکا پکا کر کھاتے ہیں اور چائیں اڑاتے ہیں لیکن باہر تمام عالم ایک ویرانہ ہے کھیت اور باغ سب سنسان گیدر اور خرگوش بلکہ چوہ تک جنگل میں نظر نہیں آتا اپنے اپنے بھٹوں اور بلوں میں گھسے رہتے ہیں ایک سال یہی جاڑے کا موسم تھا اور میں اسی ملک میں تھا برفیں پڑھ رہی تھی دو مہینے برابر سفر کرنا پڑا ایک دریا رستے میں ملا اس پار سے اس پار تک ایک ایک تختہ آئینے کا تھا شطری اور اسپی قافلے پیادہ اور سوار برابر چلے جاتے تھے میں ایک بلند کنارے پر کھڑا دیکھتا تھا چونٹیوں سے قطار عجیب باہر دیتی تھی رستے میں کئی منزلیں ایسی ملیں جہاں سرائے یا مکان کچھ نہ تھا کہ اس میں ذرا سر چھپا بیٹھے زمین پر کمر کمر برف چڑھی تھی ادھو ادھر پہاڑ برف سے سفید دکھائی دیتے تھے ہم نے ایک پتھر کی آڑ میں برف ہٹا کر زمین نکالی ادھر ادھر سے دو چار لکڑیاں گھسیٹ لائے ان میں آگ سلگائی بستر کر کے بیٹھے اور گٹھڑی ہو کر سکڑ بیٹھے غنیمت یہ ہے کہ رات کو ہوا بند ہوتی ہے ہم گھنٹے دو گھنٹے بعد اٹھ کر چائے بناتے ایک ایک پیالی پی کر سینے گرم کرتے اور پھر پڑ رہتے تھے خدا خدا کر کے صبح ہوئی